اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے لیپا بکوٹ بازار آپ دیکھیں یہاں پہ ہم ایک ہوتل پہ آئے ہیں چائے پینے کے لئے آپ یقین مانیں بہت ہی اچھا ساف ہوتل بہت ہی ہمیں اچھا لگا یہاں پہ آتے ہیں ان کا آپ سسٹم دیکھیں یہ اگزاز پائپ اوپر جا رہا ہے دھوان وغیرہ جو بھی ہے ان کے چھت سے سپائپ کے ذریعے خارج ہو رہا ہے آپ کسی بھی بڑے ہوتل میں چلے جائیں پائی سٹار ہے تری سٹار ہے کوئی بھی ہے آپ کو کچین کا وزٹ نہیں کرنے دیں گے اس لیے کہ کیا وہاں ہو رہا ہے ہمیں کیا خلافل آ رہے ہیں ہم تو بڑی عالی شاندار ٹیبلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹیشو کے ساتھ اور ڈسپوزبل کے ساتھ وہ ہمارے لئے سارا کچھ لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی بن رہے سامنے بن رہے ہر چیز ان کی سامنے پڑی ہوئی ہے تو خاص کر ہم جب بھی سہر تفریق کے لئے نکلتے ہیں ایسے خوبصورت علاقوں میں کاغان ناران کشمیر یا اور دیگر سواد بیرین کلام اس ماحول سے کھانا پینا رکھیں تاکہ اس میں آپ کو نیچرل سین نظر آئے ان کا کلچر نظر آئے اور آپ کے سامنے جو بھی یہ بند ہے یہ بھائی ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہلے میرے والد صاحب ہوا کرتے تھے یعنی بہت پرانا ہٹرے آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو ایک عرصے سے یہ سسٹم ان کا ایک چل رہا ہے یہاں پہ نزاکتیں یا نفاستیں اتنی نہیں ہوتی لیکن کھانا پینا بہت آلا دیسی سسٹم وہاں کے کلچر کے لحاظ سے یہ دیکھیں ایک ہی چولہ ہے اس پہ یہ چائی بھی بنا رہے ہیں کھانا بھی اس پہ بنا رہے ہیں روٹیاں بھی اس پہ بنا رہے ہیں یہ بینٹ سسٹم ہے بیٹھیں آرام سے لیکن زیادہ تر لوگ یہ چیز پسند نہیں کرتے یہ سامنے بن رہا ہے سارا کچھ ساپ اور خالے سے یہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں ہم ٹیشو پیپر کے ساتھ ڈسپوزیبل گلاسوں میں ڈسپوزیبل پلیٹوں میں لیکن اندر وہ کیسے بن رہا ہے کچن میں یہ کسی کو کچھ نہیں پتا اور جو بل امیدہ کرتے ہیں بیٹ ٹیکس بے انتہا اس کا ریزیلٹ ہمیں نہیں ملتا بل کے مطابق ہمیں کھانا پینا کہیں سے نہیں ملتا یہ دیکھیں آپ چائے بن رہی ہیں روٹیاں بن رہی ہیں ینگ جنریشن کو تو اتنا پتہ نہیں لیکن جو پرانے لوگ ہیں انہیں یہ سب دیکھ کے اپنے اباؤ اجدہ کا ٹائم یاد آ جاتا ہے ہمیں بھی اپنے سامنے سارا کچھ بنا ہوا نظر آ رہے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ